دیش بھر میں ریپبلک ڈے کی تیاریاں زوروں پر ہیں 26 جنوری کے موقع پر دلی میں راجپت پر ہونے والی اس بار کی پریڈ راجستان کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ مرودھرہ کی بیٹی سواتی راتھار اتحاس رچنے والی ہیں سواتی وہ پہلی محلہ پائلٹ بنیں گے جو راجپت پر فلائی پاسٹ لیٹ کریں گے یہ راجستان کے لیے گرف کا موقع ہے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب کسی محلہ پائلٹ کو فلائی پاسٹ کی ذمہ داری سوپی گئی ہو بات کریں سواتی راتھار کی تو یہ راجستان کے ناغور زیلے کے پریم پورا گاؤں کی رہنے والی ہیں فیلحال ابھی وہ انڈین ائر فورس میں بطور فلائٹ لیفٹننٹ سیوائیں دے رہی ہیں سواتی نے راجدھانی جیپور سے آئی سی جی کالج اور اجمیر کے میور سکول میں پڑھائی کی ہے ان کے پیتہ ڈاکٹر بھوانی سنگھ ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ میں اپنی دیشک ہیں جانکاری کے مطابق فلائی پاسٹ کے دوران سواتی کی لیڈرشپ میں ہوائی جہاج کی ایک فارمیشن راجپت کے اوپر سے گزرے گی اس میں پچھ ویمان شامل ہوں گے جو دیش کی مہلہ شکتی اور سرشکتی کرن کا سندیش دیں گے وائی حسینہ کی اس جھانکی میں ہلکے لڑاک ویمان ہیلیکاپٹر اور سکھوئی تیز شامل ہوں گے بتا دیں کہ سواتی راتھا اور فلحال راجستان کے اجمیر میں رہتی ہیں اور وہی کے ایک ائر بیس پر تیناد ہیں دو ہزار اٹھارہ میں آئی کیرل بار کے دوران سواتی نے ادم میں ساہز دکھایا تھا تب سواتی نے اپنی جان جوکھی میں ڈال کر ہزاروں لوگوں کو ائر لفٹ کیا تھا اس بہادری بھرے کام کے لیے سواتی کی کافی سرحانہ ہوئی تھی